آپ نے آسکلٹیشن اچھا پرکشن کا جو ہے وہ میں ایک بتا دوں کہ اکثر تو پرکشن نہیں کی جاتی ہے لیکن پرکشن کے لیے اگر فرض کہیں یہ رائٹ آٹ بارڈر ہے یہ لیفٹ آٹ بارڈر تو پرنسپل آف پرکشن ہے ایک وہ پرنسپل پرکشن آپ نے اچھے یاد نہیں ہوں گے آپ کو always move from resonant to dull area that is a principle always move from a resonant to dull area یہ resonant ہے یہ دل آگیا یہ دل اپر بارڈر دا لیور آگیا ہے اس لیے یہ resonant to dull move یہ پرنسپل ہے اور پرکشن دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ یہ اپر بارڈر دا لیور ہے تو میرا جو یہ پلیکسی میٹر ہے that is a plexi میٹر یہ ہے پلیکسر جو رائٹ میڈل فنگر ہے that is a plexer یہ جو لیفٹ کی ہے پلیکسی میٹر ہے تو می پلیکسی میٹر چوٹ بی پرلل تو دی بارڈر دا بسرم یہ میرا پرلل ہے یہ لیور کے پرلل that is the second principle of percussion third principle of percussion جو line of percussion ہے line of percussion right angle line of percussion یہ border ہے line of percussion right angle یہ line of percussion میں percussion وہ ایسے تو نہیں کر میں percussion ایسے کر تو line of percussion یہ border ہے لیور کا line of percussion جو ہے یا ریکی میٹس وڑی آرین کی کمیٹس وڑی آرین line of percussion کیا ہے یہ 90 90 کے اوپر ملی line of percussion یہ میرا پلیکسی میٹر ہے جو کہ 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 پلیکسی میٹر ہے بارڈر بارڈر بسرم بسرم ٹھیک اور موو میں کہہ رہا ہوں ریزونیٹ ڈالیلی that is a principle اب یہ پلیکسی پل میں ادھر اپلائے کر رہا ہوں یہ اگر ہارٹ بارڈر ہے یہ ہارٹ بارڈر ہے ابھی کرتے تو نہیں ہیں اس میٹھرڈ کو اکسی تو میرا پلیکسی میٹر یوں ہوگا یہ یہ پہلے اور میں موو کر رہا ہوں ریزونیٹ ڈالیلی اور میری line of percussion کیا ہے یہ 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 ہے نا line of percussion تو یہ بارڈر کے line of percussion یہ 90 دیلیلی تو یہ آپ رائن بارڈر کرتے نہیں ہیں لیکن میں آپ کو جیسے اگزامپل دے رہا ہوں پرنسیپل پرکشن کیا ہیں ریزونیٹ تو دل اور پھر پلیکسی میٹر پیرل تو دا وزرا and 90 to the line of percussion line of percussion should be 90 right angle تو یہی میں ادھر اپلائے کر رہا ہوں اب رہ گئی اس کی جو آسکلٹیشن آسکلٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اپیکس بیٹ کیونکہ مائٹل آئیہ وہیں ہے جہاں پر اپیکس بیٹ ہے تو فر ایزامپل یہ میں نے اپیکس بیٹ دیکھ لی یہ اس کا یہ this is مائٹل آئیہ اب جب آپ نے آسکلٹیشن کر رہا ہے تو دیکھیں کہ یہ آپ کا ڈائیفریم ہے یہ بیل ہے جب ڈائیفریم ہے تو یہ ڈائیفریم ہے جب زوز کرنی ہوگی بیل تو پھر آپ اس کو اوپن کریں گے آپ ڈائیفریم سے جورو کرنا ہے مائٹل آئیہ پہ رکھنا اور ساتھ ہی آپ نے کروٹن پہ ہاتھ رکھنا that is important کہ آپ نے ٹائم کرنا ہے فرسٹ آٹس آؤں کو دھوپ ڈھوپ دھوپ 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 پھر آپ نے ٹائکسپنڈ آئیہ پھر ایک 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 چھوڑ کے پھر دوبارہ پھر رکھو ایک مطور پلوڑی آئیہ ایوڈی کے پہلے میں نے کیا کیا مائٹل آئیہ اس کو میں نے سنے پھر میں ٹائکسپنڈ آئیہ پہ آئے ہوں پھر میں ملونی آئیہ پھر میں ایوڈی کے ایوڈی کے ایوڈی کے چاروں میں کرتے ہیں ٹائمینگ کے لیے تو ایک ہی مرتبہ سفیشنٹ ہے آپ کو پتہ دو لگیا کہ کونسی ہارٹس آنڈ فرس سیکنڈ کونسی ہے تو ضروری نہیں ہے یہیں پہ ہر وقت آتھ رکھیں کو ضرورت پڑے دو نہ کھلیں پتہ دو ایک مطلب ٹائم ہی کر رہے ہیں نا دوب دوب پسٹ آٹس آنڈ سیکنڈ آٹس آنڈ جب آپ نے ان کو سن لیا اس کے بعد آپ نے ڈیٹیل اگزامینشن کرنی ہے انہی ایریا کا اب جو مائٹل ایریا ہے یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ کم پینس اسٹولیگ murmur of ایم آن مائٹل دیکھر یہ ادھر بھی جائے گی یہ ادھر جائے گی مائٹل سٹینوسس کے لیے آپ نے بیل کھول لی اور مائٹل ایریا پہ رکھے پھر پیشنٹ کو ٹرن کر اس کو کہنا ہے لمبا ساس اندر لے باہر نکالے روکے یہاں پہ آپ نے mid ڈیاسٹولیگ murmur of مائٹل اس کے لیے لاؤڈ فرسٹارٹ ساون اپنگ سنیپ میٹ دیاسٹولیگ رمبر ممبر میٹ پریسٹولیگ اسینٹیوشن اس کے بعد یہ مائٹل آریہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے ٹرائکسپڈ آریہ پہ آپ کی دو چیزیں ہیں ونکٹل سپل ایفیٹ کی پیہنٹ سیسٹولیگ مرمر اور ٹی آر کی مرمر جو پینٹ سسٹالک مرمر ہے یہ طرح آپ نے کہنا ہے سانس لیں کہ آپ سانس لیں جو وی ایس ڈی کے مرمر ہے وہ فکس رہے گی اور جو ٹی ایر کی مرمر ہے وہ انکریزڈ ہو جائے گی اور انسپریشن پینٹ سسٹالک ہے یہ دیکھ لیں اس کے بعد دوبارہ پلمری آریے کو دیکھیں لاؤڈ پی ٹو یا کوئی مرمر ایوٹک آریے پہ آئیں خاص طور پر ایجیکشن سسٹالک مرمر آف ایوٹک سٹینوسس اور یہاں پہ اس کی ریڈیئیشن بھی دیکھیں اس کے بعد آپ پیشن کو بٹھائیں اور بٹھا کے آپ یہ ایوٹک ایریا ٹو بٹھا کے سنتے ہیں ایوٹک ری گرج کے لیے یہ ایوٹک ری گرج کے لیے ہے یہ ایوٹک سٹینوسس کے لیے تھا یہ ایوٹک ری گرج کے لیے ہے تو آپ بٹھا کے یہ لمبا سانس اندر لیں باہر نکالیں روکیں جب یہ پیشنٹ بیٹھ سانس لے دیں اب اگر ایک پیشنٹ بیٹھ گیا ہے تو آپ پیچھے سے اس کی بائی لیٹرل کریپکیشن بھی سن سکتے ہیں اکثر ہارٹ فیلیر کے کیس ہوتے ہیں اڈیما بھی چیک کر سکتے ہیں سیکر اڈیما بھی چیک کر سکتے ہیں اب آخری چیز یہ آگا ہے جبراں کی تنگتے نہیں ہو ایک لی میرا سر بندہ دوڑ گیا جو آیا ہے چوڑو جی